بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈ سی ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودری ناظرین میں آج آپ کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے انیس دسمبر کو خیبر پختونخا کے سترہ اجلاع میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کی بطرین شکست کے بعد شکست کے ذمہ دار جو پارٹی رہنمہ ہے ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا وزیراعظم عمران خان اپنی پارٹی کے رہنموں کے خلاف کاروائی کریں گے اور کیا آئندہ مرحلہ جو جنوری میں ہوگا بلدیاتی انتخابات کا دوسرا جس میں سترہ اجلاع میں خیبر پختونخا کے بلدیاتی انتخابات ہوں گے کیا ان میں ٹکٹ جو ہے نہ وہ میرٹ پر دیے جائیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ کیا باکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا رسک لے سکتی ہے کہ نہیں میں ان تمام خبروں کے حوالے سے آپ کو معلومات فرام کروں گا امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بھروقت پہنچتی رہیں ناظرین آج وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں وزیراعلا خیبر پختونخا محمود خان نے رپورٹ پیش کی کہ انیس دسمبر کو خیبر پختونخا کے سترہ ازلا میں ہونے والے بلجاتی انتخابات جو تھے جن میں تحصیل چیئرمن اور چار بڑے شہروں میں میرز کے الیکشن ہوئے ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر رہی جبکہ جمعیت علماء اسلام فضل و رمحان گروپ پہلے نمبر پر رہا جس میں سب سے بڑی شکست و خیبر پختونخا میں جو ہوئی وہ پشاور کے زلے پشاور کے میر کا الیکشن تھا جو جمعیت علماء اسلام فضل و رمحان گروپ کے زبیر علی خان نے جیتا جبکہ ان کو پاکستان مسلمی نواز اور آفتاب احمد خان شیرپاو کی قومی وطن پارٹی کی حمایت بھی حاصل تھی ناظرین آج وزیراعظم کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شکست کی تو اس میں بتایا گیا کہ گورنر کے پی کے شاہ فرمان سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر چار سبائی وزرہ اور گیارہ راکین اسمبلی اس شکست کے ذمہ دار ہیں جس پر پارٹی فیصلے کی مخالفت میں جانے والے ارکان کو ابتدائی طور پر شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم سے محمود خان نے ملاقات کی اور انہیں بلدیاتی انتخابات میں شکست کے حوالے سے آج رپورٹ پیش کی اس موقع پر وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی وزیر امور کشمیر علی امین خان گنڈا پرس میں دیگر بشریق تھے رپورٹ میں بلدیاتی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کو سپورٹ نہ کرنے والے دیگر ازلاع کے راکین اسمبلی کے نام شامل ہیں وزیراعظم عمران خان نے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کرتے ہوئے مزید مشاہد رکھتے لیے پور کمیڈی کا اجلاس بھی بلانے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق انیس دسمبر کو خیبر پختون خامی ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پشاور مردان سوابی بنو ڈیرہ اسمائل خان اور دیگر ازلاع میں ہارنے کی رپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش کی گئی تحریک انصاف کی شکست میں ازلاع کی سطح پر ذمہ داروں کا تائین کر دیا گیا ہے تحصیل میں میئر پشاور کا ٹکٹ گورنر شاہ فرمان کامران خان بنگش اور تیمور سلیم خان جگڑا کی سفارش پر دیا گیا رپورٹ کے مطابق میئر کے ٹکٹ پر سفارش ارباب شہزاد خان کی مخالفت پر شکست کرنا پڑا شکست کا سامنا کرنا پڑا مردان کے تمام ٹکٹ عاطف خان کی سفارش پر دیا گیا سوابی میں تمام ٹکٹ سپیکر قومی سمبلی اسد کیسر اور صبائی وزیر شہرام خان ترہ کئی کی سفارش پر دیا گیا ناقص کارکردگی پر گورنر خیبر پختون خاص شاہ فرمان سپیکر قومی سمبلی اسد کیسر سمیت چار صبائی وزیرہ اور گیارہ راکی نے اسمبلی کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے مطرہ میں نور عالم خان جو کہ پشاور کا علاقہ مطرہ مطرہ ہے جس میں رکن قومی اسمبلی نور عالم خان اور ایم پی ارباب وسیم شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے تحصیل بڑ بیر میں گورنر شاہ فرمان اور ایم این ناصر خان موسیٰ زئی کے درمیان اختلافات پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ذراعہ کے مطابق رپورٹ میں بلدیاتی الیکشن کے دوران مخالف امیدوار کی حمایت کرنے پر چار شیٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے راکی نے اسمبلی کو شوکاز نوٹس دیا جائیں گے پارٹی پالیسی کے خلاف جانے والے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے خلاف کاروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق پارٹی کی جانت سے ایم این ایز ایم پی ایز کو شوکاز کے علاوہ مزید کوئی کاروائی نہیں کی جائے سکتی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ذراعہ نے بتایا کہ شوکاز نوٹس جواب کے مطابق کاروائی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان کو اگلے مرحلے میں حکمت عملی سے متعلق گائیڈ لائنز دی ذراعہ کے مطابق دورانے ملاقات وزیراعظم نے وزیراعلا کے پی کو آئندہ مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے لیے مویدواروں کا چناؤ خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملاقات میں عمران خان نے محمود خان کو پارٹی کارکونوں کو منظم کرنے کی ہدایت بھی کی ذراعہ کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں پہلے مرحلے کے نتائج سے سبق سیکھنا ہوگا پارٹی کے اندرونی اختلافات کا فائدہ مخالفین کو ہوا ہے ناظرین وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز بھی اپنا خود بھی ٹویٹر پر بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے امیدواروں کی غلط سیلیکشن کی وجہ سے ہمیں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے ان میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے سیاسی خاندانوں کو ہی ٹکڑ دیا تھے کسی غریب اور چھوٹے عام ورکر کو بہت کام ٹکڑ دیا تھے اور جب ان انتخابات کے بعد کئی لوگ دو دو تین تین سیٹوں پر جیت کر آ گئے تو ان زمنی الیکشن میں بھی پرویز خان کھٹک جو وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ زادے کو ٹکڑ دیا گیا اسی طرح وزیر اعلیٰ اسی طرح سپیکر قوم اسمبلی حسد کیسر کے بھائی آقب کیسر کو صوبائی اسمبلی کا ٹکڑ دیا گیا اور وہ جیت بھی گئے جبکہ یہاں راولپنڈی میں غلام سرور خان بھی دو سیٹوں سے جیتے تھے جو انہوں نے ایک سیٹ چھوڑی اس پر ان کے بیٹے کو ٹکڑ دیا گیا اسی طرح فواد چودری بھی ایک سیٹ سے ہارے تھے اور ان کی جگہ پہ مجھے ایک جاک پتہ نہیں کہ کس کو ٹکڑ دیا تھا تاہم پی ٹی آئی وہ الیکشن ہار گئی تھی جبکہ ڈیرہ غازی خان میں محمد خان لگاری صاحب ہیں ایم اے نے وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی جیتے تھے تو ان کی جگہ پر ان کے والد مقصود خان لگاری کو ٹکڑ دیا گیا تھا وہ بھی اشکست کھا گیا تھے اور ان کی جگہ سردار ویس آمد خان لگاری جیتے تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے سیکٹری جرنل ہیں ناظرین اسی طرح ہی جتنی جگہوں پر بھی پی ٹی آئی کے ایک سے زیادہ ارکان جیتے تھے ان کی جگہ پر ان کے اپنے عزیز و اکارب کو ہی اکاموڈیٹ کیا گیا تھا اور ان کو ہی ٹکٹ دیا گیا تھے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اب جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ گزرا ہے اس میں پارٹی کے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں یا بھائیوں اور بھتیجوں اس طرح ٹکٹ دیا ہیں تو یہ ماضی میں بھی انہوں نے اپنے بھتیجے بھائیوں اور اسی طرح رشتہ داروں کوئی ٹکٹ دیا تھا کسی گریب آدمی کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا تھا تو پارٹی کے جو اصل شکست کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب عوام کے اندر آپ کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ جس کو مرضی کھڑا کر دیں پھر وہ لوگوں نے آپ کو ووڈ نہیں دینے اس حوالے سے نور عالم خان نے بھی متعدد ٹی وی چینلز پر انٹریوز میں کہا ہے کہ آپ نے کام کون سا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لوگ ووڈ دیں گے تو یہ بہت بلکل ٹھیک ہے آپ کی شکست کی وجہ کوئی غلط امیدواروں کا چناؤ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی کارکردگی ہے کہ آپ نے ساڑھے تین سال میں کوئی کام نہیں کیا ہے نہ کوئی عوام کو ریلیف دیا ہے ایسے صحت کار دینے سے پاکستان کار دینے سے فلان کار دینے سے کسی کار دینے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی جو ہے نا وہ عوام کے اندر جو آپ کا پرسپشن بن جاتی ہے تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی ہے اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں سینئر صحافی اور انکر پرسندنیا کے کامران خان نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی حکومت کو بلا جواز ڈیفینڈ کر کے اپنے آپ کو دو ٹکے کا صحافی ثابت نہیں کرنا چاہتا جو عوام میں جو تاثر ہوتا ہے جو لوگ جس حوالے سے بات کرتے ہیں تو صحافی کو بھی اسی حوالے سے بات کرنا پڑتی ہے تو ناظرین میں اب آپ کو بتاؤں کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ آنے والا ہے اس میں بھی مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی پارٹی کارپونوں کو یا چھوٹے طبقے سے لوگوں کو ووٹ دیں گے بلکہ یہ اپنے جو ایمین ایس ہیں وہاں وزیر ہیں صبحی وزیر ہیں ایم پی ایس ہیں ان کے رشتہ داروں اور عزیز و قارب کو ہی ٹکٹ دیں گے یہ باتیں بلکل عمران خان ایسے گپیں چھوڑ رہے ہیں کہ میں اب ذاتی طور پر پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کی نگرانی بھی کروں گا اور خود ٹکٹ کے فیصلے بھی کروں گا جبکہ تیسری خبر میں نے آپ کو بتانی تھی کہ پنجاب میں جو بلدیاتی سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے شاید دسمبر میں ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دو تین ماہ کے اندر پھر انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پکتون کا میں اپنی بتری انچ کست کے بعد پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا رسک مول لے سکتی ہے تو میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی تھی جس نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے بلدیاتی جو وہاں پہ ادارے تھے اور جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور بیس ماہ تک مختلف قوانی بناتے رہے کبھی کچھ کبھی کچھ پھیر وہ ناظمین اور زلہ کونسل کے چیرمیل وہ سپریم کورٹ تک آئے اور سپریم کورٹ نے آخر کار ان کو پھر بحال کیا اور اس کے بعد پھر یہ ادارے پنجاب میں بحال ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کہتے تھے کہ میں دنیا کا بہترین بلدیاتی نظام پاکستان میں لے کر آؤں گا جب حکومت میں آؤں گا تو پنجاب میں بیس ماہ تک تو بلدیاتی نوائندوں کو موطل رکھا پھر سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تو پھر ان کو افتیارات نہیں رہے تھے پھر کرنل ریٹائرڈ موبشر محمد موبشر جوید صاحب جو میئر لاہور ہیں اور دیگر ناظمین نے اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپین دائر کی اور چیف سیکٹری کامران علی افضل اور سابق چیف سیکٹری پنجاب جواد رفیق ملک کے خلاف تو ہی نے دالت کی درخواست اندائر کی جس کے بعد ان ناظمین اور زلہ کونسل کے چیرمان اور میئرز کو کام کرنے کے لیے ان کو اجازت ملی اور ان کو اختیارات بھی ملے تو ناظرین اگر کوئی سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے ان کو کوئی سخت کسی فیصلے کا سامنا نہ کرنا پڑا اور تو یہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا رزق نہیں لے سکتی کیونکہ خیبر پکتونخواہ میں ان کو پہلے ہی بطری انشکست ہو چکی ہے تو اس وجہ سے یہ آئندہ عام انتخابات تک اس کو ٹالنے کی کوشش ہی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ انتخابات نہ آئی ہوں امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام دیکھنے کا شکریہ موسیقی